بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرائی انگریڈینٹس کو چھانیں گے ہم سب سے پہلے میں نے یہاں ٹو فورٹی گرامز آف فلور لیا ہے میں تمام انگریڈینٹس کی ڈیٹیلز گرامز میں اور کپس میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا ساتھ میں ون کورٹر آف کپ آف کوکو پاورڈر استعمال کیا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اینڈ ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا پنچ آف سالٹ ہے ان سب چیزوں کو ایک کپ میں سے ہاف کپ پسی ہوئی سفید چینی ہے اور ہاف کپ براؤن چوگر ہے براؤن چوگر سے ریڈ ویلوٹ کوکیز کا کلر اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کی پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے اور اس کی جگہ پہ ایک کپ پسی ہوئی سفید چینی ہی استعمال کر لیجئے شگر اور آئل کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک ایک شامل کریں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ مکسر سموث ہو جائے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون ونیلا ایسنس کا ڈالیں گے چونکہ یہ ریڈ ویلوٹ کوکیز ہیں یہاں پہ ہم ایک اچھی کوالیٹی کا ریڈ فوڈ کلر استعمال کریں گے میں نے یہاں پہ جیل فوڈ کلر لیا ہے بگ ڈراؤپ اس کا ڈالیں یہ جتنا آپ کو کلر چاہیے اتنا ڈال لیجئے اور کلر ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں بول کی سائیڈ کو اچھی طرح سے سکریپ ڈاؤن کر لیں ساتھ ہی ہم اس میں اپنے ڈرائی انگریڈینٹس شامل کریں گے جو ہم نے چھان کے لیجئے سے رکھے ہوئے تھے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے آپ ایک سموث ڈو کی شیپ دے دیں آپ ہاتھوں سے بھی اس کو ڈو کی شکل میں لاسکتے ہیں اور سپیچولا سے بھی جس طرح سے آپ کو کمفرٹیبل ہو بس یہ اچھی طرح سے ایک ڈو کی شکل میں آ جائے ریڈ ویلویٹ کوکی ڈو ہماری بلکل تیار ہے اب ہم اس میں وائٹ چوکلیٹ چپس شامل کریں گے میں نے یہاں پر چوکلیٹ چپس نہیں لیے بلکہ چوکلیٹ چنکس کا استعمال کیا ہے وائٹ چوکلیٹ کا ایک بڑا بار ملتا ہے جس کو کاٹ کے اس کے ہم اس طرح سے چنکس بنا لیتے ہیں لوکلی اویلیبل وائٹ چوکلیٹ چپس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا تو یہ امپورٹر چوکلیٹ ہے جس کوکل میں نے کٹ ڈاؤن کر کے چنکس میں ان کو شیپ دے لیا ہے سارے چیزوں کو ملا کے اب ہم ان کو کوکی شیپ دیں گے کوکی شیپ دینے کے لیے آپ ان کے ایکل سائزز کے حصہ سے بالز بنا لیں میں فورٹی گرام کا ایک بالز بناتی ہوں آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو جس سائز کی کوکی چاہیے آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں نورملی جو کوکیز ہوتی ہیں وہ فورٹی تو ففٹی گرام کی ہی بنتی ہیں سارے ایکل سائز کے آپ بالز بنا لیں اور اب ہم یہاں پہ ویری امپورٹن پوائنٹ میں آپ سے شیئر کر دوں کہ آپ اس کو ڈریکٹ بیک نہیں کریں گے ورنہ یہ بہت فلیٹ کوکیز بنیں گے اور بڑی ہی تھن ہوں گی ہر طرح کی کوکیز بنانے کے لیے جب بھی ہم کوکیز کو شیپ کرتے ہیں ساکھے بالز میں تو ہم ہمیشہ اس کو ریفریجریٹ کرتے ہیں کوکی ڈو مچور ہو جاتی ہے اور اس کی بڑا اچھا ایک ٹیکسٹور آتا ہے آپ اس کو ڈریکٹ بیک کریں گے تو یہ اس طرح سے اچھی کوکیز نہیں بنیں گی میں نے کم از کم ایک گھنٹہ اس کو فریج میں رکھا تھا تاکہ ڈو اچھے سے تھنڈی ہو جائے یہاں دیکھیں آپ کو ہارڈ لگ رہی ہوگی اب ہم ان کو ایک ایک ایکل دسٹنس پہ اپنی بیکنگ ٹری میں بٹر پیپر لگا کے پھلا دیں گے اور ہم ان کو بیک کریں گے آپ ڈسٹنس چیک کر لیجئے گا ڈسٹنس کوکیز آئیس کے مطابق ہوتا ہے اگر چھوٹی کوکیز ہیں تو آپ قریب بھی رکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی بڑی کوکیز تھیں تو ان کو ایک پروپر ڈسٹنس پہ رکھا گیا ہے اس ٹیچ پہ اگر آپ ان کو دیکھچی میں بیک کرنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی پلیٹ میں ڈال کے اسی طرح سے بٹر پیپر سے کور کر کے آپ بڑے آرام سے دیکھچی میں بیک کر سکتے ہیں میں نے گیس آون میں بیک کیا تھا 10-12 منٹس ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں اور 160 ڈگری سنٹیگریٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے کیونکہ اس کو کبھی بھی بہت زیادہ اور بیک نہیں کرتے برنہ یہ بہت ہارڈ ہو جاتی ہیں جو کہ کھانے میں اچھی نہیں لگتی اگر آپ 12 منٹس کے لیے بیک کریں گے تو یہ بڑی سوفٹ اور چیوی بنتی ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں اور بہت مزیدار بنتی ہیں بچے بڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you very much for watching the video